نحمدہو و نسلی علی رسولِهِ الکریم اما بعد محترم ناظرینِ کرام ایک مسئلہ ہے جس کے تعلق سے ہمارے معاشرے کے اندر بہت زیادہ غفلت اور بہت زیادہ غلط فہمی پائی جاتی ہے اور خاص کر کے جو گھر کی عورتیں ہوتی ہیں ان میں یہ بہت زیادہ مشہور ہے کہ جب لڑکے یا لڑکی کا عقیقہ کیا جائے تو ہمارے یہاں یہ بات مشہور ہے کہ لڑکے کی طرف سے عقیقے کے اندر صرف بکرہ دباہ کیا جائے گا اور لڑکی کی طرف سے صرف بکری دباہ کی جائے گی یہ غلط فہمی ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے اس مسئلے کو اچھے سے سمجھ لینا چاہیے اور اچھے سے یاد رکھنا چاہیے کہ حدیث کے اندر کہیں بھی کسی بھی کتاب کے اندر لڑکے کے لیے بکرے کا ذکر اور لڑکی کے لیے صرف بکری کا ذکر یہ کہیں نہیں ہے متلقا حدیث کے اندر آتا ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا بکری دباہ کی جائے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ یا بکری دباہ کر دی جائے یعنی متلق ہے اس میں نر یا مادے ہونے کی کوئی قید نہیں ہے کہ بکرہ ضروری ہے یا بکری ضروری ہے اس کی کوئی قید نہیں ہے بلکہ مستحب یہ ہے کہ لڑکے کی طرف سے دو بکرے یا بکری دباہ کی جائے اگر وسعت رکھتا ہو اور اگر کسی کے پاس وسعت نہیں ہے تو لڑکے کی طرف سے بھی ایک بکرہ یا ایک بکری دباہ کی جا سکتی ہے اس سے بھی عقیقہ ادا ہو جائے گا اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ یا بکری دباہ کی جائے لڑکی کے لیے بکری کا ہونا اور لڑکے کے لیے بکرے کا ہونا یہ ضروری نہیں ہے بلکہ بکرہ یا بکری جو بھی ہمارے ہمت کے مطابق ہماری وسعت کے مطابق ہم خرید سکتے ہیں تو لڑکے کی طرف سے اگر وسعت ہو تو دو بکرہ یا بکری دباہ کی جائے یا دو حصے کر دیے جائے اور لڑکی کی طرف سے ایک بکرہ یا ایک بکری یا ایک حصہ کر دیا جائے تو انشاءاللہ اس سے بھی عقیقے کی سنت ادا ہو جائے گی اس لیے یہ جو ہمارے یہاں مشہور ہے کہ لڑکے کی طرف سے بکرہ ہی ضروری ہے اور لڑکی کی طرف سے بکری ہی ضروری ہے یہ چیز شریعت کے اندر نہیں ہے شریعت کے اعتبار سے اور حدیث کے اعتبار سے بلکل مترق کہا گیا ہے چاہے بکرہ خرید لیا جائے چاہے بکری خرید لی جائے اللہ تعالی ہم سب کو دین کی صحیح سمجھتا فرمائے